موسیقی سیلوشنز کیا ہیں سب سے پہلے جو آپ کو کام کرنا ہے وہ فرنٹ آرم ہول کی ایکسٹرا کٹنگ کرنی ہے جیسا کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے اگر آپ کو یہ کٹنگ کرنا نہیں آتی تو میرے چینل میں کمیز کٹنگ بائیسالیہ ڈیزائنر لگ کر سرچ کریں تو یہ کٹنگ آپ کو ڈیٹیل سے ملے گی جی اب ہم نے فرنٹ گلے کی لیندھ پر دھیان دینا ہے یہ دیکھیں فرنٹ گلے کی جو ڈیپ لیندھ رکھنی ہے وہ سیون ای سے ٹو پوائنٹ کم رکھنی ہے جب ہم اسے سٹیچ کر لیں گے یعنی شولڈر کی سلائی لگا لیں گے تو یہ ہمارے پاس سوا چھے تیار ہو جائے گی اور یہ بلکل پرفیکٹ لیندھ ہوتی ہے نہ ہی یہ کم رہتی ہے اور نہ ہی یہ زیادہ ہوتی ہے نمبر تھری ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے جب ہم بیک گلے کی کٹنگ کرتے ہیں تو بغیر دھیان دیئے کٹنگ کر گزرتے ہیں یہ کٹنگ ہمیں انچی ٹیپ سے میر کر کے کرنی چاہیے تب جا کے ہمارا گلہ پرفیکٹ ہوگا ویورز کچھ دن پہلے میری امی جان میرے گھر آئیں اور وہ اپنے فرنٹ والے گلے کو اٹھا اٹھا کے سٹ کر رہی تھی اور بہت زیادہ ڈسٹرپ تھی جب میں نے ان کی کمیز کا گلہ چیک کیا تو مین اس کی جو وجوہات نکلی وہ بیک گلے کی ڈیپ لیندھ صحیح نہیں تھی تو جب میں نے بیک گلے کی ایکسٹرپ کٹنگ کی ہے یعنی کہ ڈیپ لیندھ جو ہمیں چاہیے تھی اتنی ہی رکھی ہے اور فرنٹ آرمول کی ایکسٹرپ کٹنگ بھی کی ہے تب جا کے ان کو وہ کمیز بلکل پرفیکٹ آئی تو آپ کو بھی اسی بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ بیک اور فرنٹ گلے کی لیندھ اور ورث کتنی رکھنی ہے اب بیک گلے کی کٹنگ کرنی ہے چڑائی ہم نے سیم رکھنی ہے فرنٹ اور بیک جو ہمارے شولڈر ہیں بلکل ہم نے برابر رکھا ہوا ہے جو یہ دیکھیں اس کی چڑائی ہے تقریباً سیون انچ ہے یعنی تھری اینڈ ہاف انچ جب اسے کھولیں گے تو یہ سیون انچ گلے کی چڑائی ہوگی اب آپ کو یہ دھیان دینا ہے گلے کی جو چڑائی ہے وہ سیون انچ ہے اور ڈیپ لیندھ بھی سیون انچ کے آس پاس ہے یعنی کہ پونے سات انچ کے قریب قریب ہے جب ہم سٹیچ کریں گے تو وہ ساڑھے چھے انچ رہے گی ویورز اب بیک گلے کی بھی ڈیپ لیندھ ہم تھری اینڈ ہاف انچ رکھیں گے جیسا کہ ہماری چڑائی سیون انچ تھی تو اس کا ہاف تھری اینڈ ہاف انچ پر نشان لگائیں گے اگر آپ ہیلڈی ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہ لیندھ فور انچ پر رکھنا ہوگی گلے کی چڑائی سیم رکھیں گے ایک پوائنٹ کا گیپ رکھتے ہوئے ہم نے یہاں سے نشان لگانا ہے ایک پوائنٹ کا گیپ اس لیے رکھیں گے جو ہمارا سٹیچنگ میں مارجن آئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے راؤنڈ شیپ دیں اور کٹنگ کر لیں ویورز ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہ کیجئے گا اب ہم نے بیک گلے کو ریڈی کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ ایکسٹر فیبرک چاہیے چاہے یہ فیبرک چوکور ہو یا کوئی بھی سائٹ کٹنگ والا فیبرک ہم لے سکتے ہیں ہم غلطی یہ کرتے ہیں یا تو کنارے والی سائٹ سے پٹی کٹ کر لیتے ہیں یا سمجھتے ہیں یہ اریب والی پٹی ہے اس سیمت سے کٹ کر کے گلے کو لگا لیتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے گلے میں مسلسل کھچاؤ رہتا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں کیا کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے سموسا شیپ میں اپنے کپڑے کو رکھیں اور یہاں سے اریب والی پٹی کی کٹنگ کریں میرے پاس یہ سائٹ سے بچا ہوا کیا فیبرک پڑا تھا یہاں سے میں اریب سٹیپ کی کٹنگ کروں گی آپ بھی اسی طرح کر سکتے ہیں اس سٹیپ کی چوڑائی وان اینڈ ہاف انچ ہے ویورز بیک گلے کو ریڈی کرنے کے لیے فرنٹ کو ہم نے ہٹا لیا ہے اس اریب سٹیپ کو برابر برابر رکھتے ہوئے جائیں گے ایک پاؤں کی مارجن سے سلائی لگائیں گے کٹنگ اور سٹیچنگ کی بہترین ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل سالی ہڈی جینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہوئے آل پر کلک کریں اس سے ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچیں گا گر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں یہاں سے ایکسٹر پٹی کی کٹنگ کریں گے بیوز یہ جو ہمارے ایک پاؤں کے مارجن سے ہم نے سلائی لگائی ہے یہاں ہلکے ہلکے ترچھے کٹ لگائیں گے اس سے رونڈ بہت زبردست تیار ہوتا ہے پہنے ہوئے گلے میں کھچاؤ نہیں آتا اب گلے کے کنارے کی سلائی لگانی ہے یہ جو مارجن والا حصہ ہے یہ سٹیپ کی طرف ہونا چاہیے اور پھر ہم کنارے کی سلائی لگائیں گے یہاں سے جو ایکسٹر فیبریک ہوگا اسے کٹ کرتے ہوئے بلکل ہم برابر کر لیں گے اب آپ کو یہ دیکھنا ہوگا فرنٹ اور بیک کو کیسے جوڑنا ہے بیک گلے کی سٹیپ کو آگے کی طرف بڑھا کے رکھا ہوئے فرنٹ گلے کو جہاں پر بیک گلے کی سلائی ہے اسی کنارے پر رکھنا ہے اور شولڈر کو بھی آپس میں ملاتے ہوئے یہاں سے سلائی لگا لینی ہے مارجن سیم رکھنا ہے کپڑا کہیں سے بھی آگے پیچھے نہ ہو اب یہ دیکھیں فرنٹ گلے کا جو انڈ ہے وہ بیک گلے کی سٹیپ کی جو سلائی ہے وہاں پر ختم ہو رہا ہے یہ گلے کا ایک سٹیپ کپڑا تھا جو میں نے فولڈ کیا ہے ضروری نہیں کہ آپ کا بھی اسی طرح ہو اب آپ نے یہاں پر دھیان دینا ہے کہ بیک گلے کی سٹیپ کو ہم نے فولڈ کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے سٹیپ کو فولڈ کیا ہے ایک بار اس طرح فولڈ کرنا ہے اور پھر یہاں سے ہم نے سلائی لگانی ہے آپ چاہیں تو یہاں سے ہینڈ سٹیچ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح بہت ہی نیٹ ہمارا یہ گلہ تیار ہو جائے گا لگائے تھے اس سے رونڈ بہت ہی اچھا ہوتا جائے گا اور ساتھ ہی ہم اسے سٹیچ کر لیں گے یہ گلہ ہاں اسی طرح ہمارا ریڈی ہو جائے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں فرینڈز کو شیئر کریں میرے چینل سالیہ ریزینر کو سبسکرائب کرتے ہوئے آل پر کلک کریں اس سے ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کے پاس پہنچے گا آپ سیم اسی طریقے سے اپنا گلہ تیار کریں پیچھے کو نہیں جائے گا اب آپ اس کی فائنل لک دیکھیں اب تک کے لئے اتنا ہی نئے ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ